اسلام علیکم دوستو جیسا آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک خوکناک فار آیا ہے جس نے چارہ طرف افراد ابری بچارک کیا ہواہ اتنی تیز چل رہی تھی کہ لوگوں کا کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا جب کلوک ٹاور پر بجلی گری تو اتنی تیز تھی کہ وہاں کے لوکل لوگوں نے کبھی اتنی دیر تک بجلی گرتے نہیں دیکھی چو دن جیسے بنجر زمین پر بار آ رہی ہے یہ سب اللہ کی نراضگی کے حالی میں سعودی عرب میں ہیلونڈے بنائے گا جسے ایشیا اور جورپ کنٹری میں بنائے جاتا ہے اس دن عرب کے لوگ شیطان بنے ہوئے تھے عرب کے شاگین مال میں شیطانی مکوٹے بھی کرائے تھے اور یہاں تک کہ زیرو آرکول کی شراب بھی پی گئے کیا یہ وہ عرب جہاں سے میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تھا کیا یہ وہی عرب جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا کیا یہ وہی عرب جہاں سے اسلام پھیلانا پوری دنیا میں شروع کیا گیا کیا یہ وہی عرب جہاں سے ہمارے صافی شہید ہوئے کیا یہ وہی عرب جہاں پہ ہمارے صافیوں نے اپنے بچوں کو بکہ دیکھا ابھی بھی کچھ دن پہلے عرب میں سلمان خان کو بلائے گیا ناج کانہ کیا گیا تاجد کی بات یہ ہے کہ جس جگہ ہمارے آقا کا تعلق رکھتے ہیں جس جگہ پر قرآن نازل ہوا آج اس جگہ کے یہ حالات ہیں بہت ہی بے شرم اور بے حیاء کے بات ہے کہ آقی ان سوجی عرب والا کو ہو کیا گیا ہے کیا یہ ہمارے نبی کو بھول چکے ہیں کیا ان میں ذرا سی قیرت نہیں بچی یہ تو شکر ہے اللہ کہ اس بجلی سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے سپیشل پارٹ سے بنائے گیا اور اس ٹاور میں ایڈوانس لائٹنگ سسٹم بھی لگایا گیا جس میں الومینیم اور کاپر سے بنی آٹھ سو راڑ کی کچھ اس طرح لگایا گیا کہ جب بجلی ان کی طرف میگنٹ کی طرح اٹریک کرتی ہے اور ٹاور پر جب بجلی پڑتی ہے تو یہ روٹ سے بجلی کو سیپلی زمین پر اتارتی ہے جس سے اس ٹاورہ موجود اور اس ٹاور سے بجلی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اگر آپ کا ہمارے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اسے زیادہ زیادہ شیئر کریں شکریہ